ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے مٹر مشروب کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو بنانا جتنا آسانے کھانے میں اتنی ہی مزیدار لگتی ہے مٹر مشروب کی اس ریسپی کو ہم ایک دم بلکل ریسٹورنٹی سٹائل بنائیں گے فرنڈز اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم اس کی گریوی کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو پیاز لی ہے تین ہری میٹ چلی ہے کچھ لیسنگی کلیا ہے اور دھائی سو گرامی میرے پاس مشروب ہے دھائی سو گرامی میرے پاس ہری میٹر ہے اور دو منٹ او وارٹر لیے ہے جو ہم نے پیاز لی ہے ان کو باریک کاٹنے کے بعد ان کو ہلکا سو گولڈن براؤن کر لیں گے ان کو ہم نے پورا گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے جیسی ہمارے پیاز ہلکی سو گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے لیسن اور ہری میرچ لی تھی اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے اپنے ٹیماتر لیے تھے ان کو رفلی چوب کر لیا ہے اور ان کو بھی اس میں ڈال کر اچھے سے پکائیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کل جائے ہمارے ٹیماتر اور اس کے اوپر ڈھک کر ڈھک کر اس کو دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر پیاز سے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کا باریک پیسٹ بنالیں گے تو جس تیل میں میں نے پیاز اور ٹیماتر روز مسالہ فرائی کیا تھا اسے میں ہم ہافی سپون زیرہ ڈال دیں گے جیسی ہمارے زیرہ چٹک جائے اس میں ایک تیج پتہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے اپنا پیسٹ تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے اور ہم اس میں کچھ اپنے ڈرائے مسالے ڈالتے ہیں یہاں ہم ایک ٹی سپون ڈال مچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم ہلڈی پاورڈر ڈالیں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو ایک دن بالکل لو فلم پر اچھے سے بھول لیں گے جیسی ہمارا مسالہ ہلکا سب ہون جائے اس میں ہم اگر مسالہ پاورڈر ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم زیرا پاورڈر ڈال لیں گے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر سے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے اور دو سے تین چمچ ہم نے اسمین دریج کی ڈالنی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ہری بٹر لیрей تھی اس کو ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے پکائیں گے جب تک اچھے سے کلا جائے اس میں grote pane ڈال دیں گے تاکہ جو ہماری مٹر ہے وہ اچھے سے کلا جائے guns لگا سکتا جو ہماری مٹر ہے وہ اچھے سے صوفٹ ہو جائے اور جیسے ہماری مٹر تھوڑی کلتی ہے سوفٹ ہوتی ہے ویسے اب اس میں اپنے مشروم ایڈ کر دیں گے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا پانی ڈال دیجئے کیونکہ دس منٹ تک ان کو بہت اچھے سے پکانا ہے ہمیں مشروم کے سوفٹ ہونے تک اب پانی ڈالنے کے بعد اس کو میڈیم فلیم پر دس سے پانی منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تاکہ جو ہمارے مشروم میں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور جو اس کی قریبی وہ بھی اچھے سے ریڈی ہو جائے تو یہ ہمارے مزہدار سے مٹر مشروم بن کر دیا ہے فرنس آپ اسے ریسپ کو ضرور ٹرائے کر لیے گا وہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزہدار لگتی ہے